آج ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں کہ بہت دیکھ بھائپار منچ کے آیام کیا ہے اس کی اوڑان کیا ہے اور کیسے لوگاں جھوٹے ہیں آج ہم ایک چھوٹے کی کہانی سنا رہے ہیں ایک ہمارے آئے ایک بندہ کام کر رہا ہے اس طرح میں نام لوں یا نال اس سے کوئی فرمی پڑھا ہے سربیر کے روپ میں کام کر رہا ہے دس پندرہ سال ہو گئے اس کو تب سے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہو گیا ہے چانس کی بات ہے میں اپنے کسی ویلیشن کے لیے گیا تھا پہلے میں خود ہی پیجٹ کرنے جاتا تھا تو مہا ہوا گیا کوئی ایک امپورٹنٹ کیس تھا ہم نے بھائی کیا ٹھہر گیا مہا مکرہ لگا تھا جس کا نام خوابن تھا تو مہا دیکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے کو یہ مل گیا لگا اس کا نام مہنلا سمجھ لو آپ میں نے ایک نام رکھ لیا مہنلا مہنلا کو دے گا وہ کہتا ہے وہی کیا کرتا ہے وہی صاحب بہت ہی انگلیس پہتا ہوں اس میں پہتا رہتا ہوں کتنے پیسے مل جاتے ہیں بہت نام دل پیسے وہ اس سمیں کی پہتا ہے بہت چھوٹے پیسے مل جاتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے گا کہ ہاں صاحب پیسے ملیں گے سے جڑ جاؤں گا اس کی پیتا جی سے بازی 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 اس کے طرح آپ لڑکے کو اپنے اپاس رکھ لو آپ اس کو نہیں رکھو ہی کہ یہ کام میرا کام کرے گا تو میں نے اس کو وہاں پہ مات رکھ دوزار رو پھر اس میں دوزار رو پھر کی بیلی کیوں دوزار رو پھر میں اس کو رکھنیا بیج میں دو دن چار دن کام گیا اس کے بعد کسی کہتا ساو میں تو جائے نہیں پا رہا ہوں میں بینگ میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں میری آواز نہیں نکلتی اور میرے کو بھا دیتے ہیں کہ بیٹا تم کام بہتے ہیں پریشان نہیں ہوں بائی سے میں تھوڑا اس کو دیتا رہا دیتے ہیں پھر بیج میں ایک بوار گیا تو میں نے اس کو بھوڑا سا بھوار گیا اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے کبھی ٹرین نہیں دیکھی تھی جب وہ ٹرین کے بیجے ایسی کی ٹپے میں بیٹھا دیکھا اور صاحب ایسی ٹرینیں ہوتی ہیں حضرت وہ اپنے گاؤں کی اس پرویش سے کبھی نکلیں نہیں تھے دیکھیں میرے ایک عادت تھی کہ میں نہیں جاتا تو اٹلوں میں خان نہیں کھا تو میں اسی ہی گھر پر کھانا کھانا جب بھی جاؤں تو اسی ہی گھر پر کھانا ریلیشن ڈیبلیپ ہو گیا گی اس کا کہ یہ تبھی کوئی دکت آئے گی تو یہ فرد ہے اور صاحب آئی جیمال میں بہت ساری دکتیں ہیں تو ہمارے منج نے اس کو مدد کرنا بہت مدد مدد کیا کرے گی اس کا حق تھا تو دیا ایک طرح کے آپ سے مدد آج بھی ہمارے ساتھ چھوڑا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے آج ہم نے اس کو سیلری کے دھیرے دھیرے کے آئے ہموں کا میتھڑ ہے کہ ہم سیلری میں سے کچھ انس جمع کر لیتے ہیں جیسے مال لو آپ کی سیلری دس یار روپ ہے ہے یا اس کے کام کو دیکھ کے اس کا پندر پرشنٹ ایکسٹر دے دیں کچھ انس لے لیکن وہ گھر نہیں لے سکتا اس کو دس یار ہے تو کچھ پیسہ دو ہزارٹ آئی جار روپ ہے آدمی نے اس کو دے دیں گے یہ کہہ کے کہ یہ گھر سے مطلع ہو پیسیار ہم اسی کی اس کو دماغ میں سیٹ ہو گیا اس کی پوری ہے تو دو 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 ہزار کر کے اس کی پانس ہم نے جمع کر لیا ہے اب 5 ٹائنز جیسی اس کی سیلری ہو جاتی ہے اس کے اور اس کا یہ جمع کرنا بند جاتی ہے یہ اس کو ایکسٹر ملنا سکتا ہے دوسرا میریفٹ کیا ہوتا ہے جیسے مال لو سیلری کا اسکر دس یار ہے اگلا اسکر مال لو پندرہ جار ہے تو اس کو انکریمنٹ جو ہے پندرہ جار جب تک اس کا پانچ گناہ سیلری جمع ہے پچاس یار روپ ہے جمع ہے اس کو ہر مہیں پانچ سیار روپ ہے ایکسٹر ملے گا جیسے اس میں سے کبھی نکال سکتا ہے تو وہ انکریمنٹ اس کا بند ہو جائے وہ بھی آدمی نہیں چاہے گا دھرے دھرے ہم نے اس کو کہا کہ اس ترتا جب آگئی اس کے اندر ہم نے کہا اتنا بینیفٹ ہے کیونکہ یہ سروس سیکٹر ہے تو اس کو ہم نے دھرے دھرے کیا کیا اس پوزیشن پہ لائے کہ انٹرپنیر بنا دیا مطلب اس کو ایک پر اسائنمنٹ بیسز کو اس کو کام دیا اور اس کی سمس جمعہ واری اس پہ دی اس کی ریجسٹر میندین کرنا ہے اس کا حضاب کتاب میندین کرنا ہے ہر چیز وہ اپنا میندین کرتا رہتا تھا لیکن اس کے اندر ہم نے کنٹرولنگ جو ایک وقت کری ہے ایک آنٹ کا جو کام تھا وہ ہمارے سینٹری جیسے ملٹری ہوتی ہے سینٹر گورمنٹ ہوتی ہے اسٹیٹ گورمنٹ ہوتی ہے اس کی پوری ایکٹیوٹیز ہے اس کی جو روچ کا فولو اپ پر ڈے آپ کہاں جا رہے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں وہ ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے رہی ہے ایک آنٹنگ وہ اپنے نام سے نہیں کر سکتا تھا اس کو سینٹری آفیس سے لی گئے کوویٹ پڑھا تین سال دو تین سال پریشان رہا اس کو پوری پوری آفیس سے پیسہ ملتا رہا لگاتار پیسہ ملتا رہا ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو اسٹھرتا پردان کرتا ہے تو یہ ہمارا منج ہم نے دیکھا کہ یہ دیئے ہمارے بچے ان کو یہ نشچنتہ مل جائے جیدی ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہم کو اسٹھرتا سے یہ روٹی ملتی رہے گی اور ہم کو یہ سیکیورٹی مل جائے گی یہ بدماثی نہیں کریں گی ان کی سیکیورٹی اکترے سے جمع ہے حالانکہ پیسہ ابھی نہیں دیا ہے اس کے دماغ میں سیٹ کر دیا ہے انہ وہ کلیو کر پا رہا ہے جیدی وہ پانچ گنا پیسہ نکال لیتا ہے تو اس کے پانچ پر کم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پھر سے پانچ گنا جیدی آپ جلدی چاہتے ہیں تو آپ نے پاس سے بھی کچھ جمع کر سکتے ہیں لیکن یہ پیسہ آپ بھی بھی نکال سکتے ہیں آنے کی سکتے ہیں فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ آپ تکا انٹرپنیر ایک بینگ بنا دی گئے ایک ایورٹ کے انچارز بنا دی گئے اسی طرح سے ہم آیا بہت ساری گھڑکیاں ابھی کام کر رہی ہیں ان کو ہم لوگ پوری طرح سے سکچہ دیں ان کی گھرسیں آنے تک کے گھرے پانچ دیں اور ان کا سنیک ہے ایک شیڑی ٹائم کان کو ان کو انہام ہے اگر ان کا ٹائم سنیک ہے تو ایک سیوڑ ٹائم ہے کسی کان پاس ان کو دس و جیے جائے ۱ Boom کار رہے جو ان کو انہام کر رہے ہیں انہیں گھڑپ بنایا لیکن اس کا محصول نہیں کر رہا اور اگر کوئی بات ہو جاتی ہے ان کو دوپیر کا سنیکس یا لنچ یا لے پاستی ہیں ان کی روستہ میں پر ایک کچن کی بے بیوستہ وہ چھوٹا موٹا کچھن کر دیتا ہے سلات بنا دے گا سویچنے بنا دے گا ایزی گوئنگ کی جو چیزیں ہوتی سنیکس ہوتے کی وہ کم سے کم آہر ہوجاتا ہے ان کو بھال کا ادھا دھا جانے ہی پڑتا ہے ایسی جانے کا سمیں بھی ان کا نرتشت ہے کہ آپ اتنے وجہ گر جائیں کیونکہ آپ کا نرداری سمیں آپ کی گھر میں باب آپ انجا کر رہے ہوں گے کوئی کاران سے کوئی لیٹ ہو رہی ہے تو آپ پہلے فون کریں آفیس میں ان کو ورکنگ کیلئے رکھایا ہے بڑا ریسپونسیو کام بھی ہے بڑی جمعواری سے رڑکیاں نیواتی ہیں کیونکہ ان کو جو فون دیے گئے ہیں وہ آفیس سے دیے گئے ہیں اور انہی کا ٹاٹا انہی میں سٹور ہوتا ہے پزل ہی اس سے نہیں کر سکتے ہیں ان کے ہمارے ہیں ان کے کوئی فرینڈ رینڈ نہیں آ سکتے ہیں ان کے پروار کے سدشنہ ہیں وہ ہی آئے ان کو چھوڑنے آئے ہیں جتنی بھی لڑکیاں بھی تک کام کر رہی تھیں سب نے اپنی اپنی پائے کے خرید ہوئی کس طرح آفیس سے کس طرح آرہی ہیں آنے والے سمیمے میں ہم نے دیکھا کہ جو لڑکیاں جو کام کر رہی ہیں موشلی جو لڑکیاں ہمارے ہیں کام کر رہی ہیں وہ سنگل ہے مطلب کیونکہ وہ ستھے رہے ہیں کسی کاران بس زم کی نہیں بن پائی آج کی موڈن بس سے تو وہ کافی ساتھ سے کام کر رہی ہیں تو ان کو ہم نے وہ سبدائیں دیں وہ اپنے مہاب کے ساتھ رہی ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ میں رہ رہی ہیں ہمارے اگلا مقام ہے کہ ان کی مہاب کی گھر میں رہ رہی ہیں تو ان کو ایک مکان چاہیے تو ان کے لئے ان لوگوں نے پہستہ کریں آپ کی دیدے دیدے آنے والے سمیمیں آپ کے تک کے نام مکان آپ اپنے پائیسے سے لیں اوئی بھی سنسطان جو بھی سنسطان جوتے ہیں آج تک دیکھا ہوا آپ کسی کو پائیسے دے لو کسی کو پتے تو آپ سی سکتے ہو لیکن سب سے بڑی بات ہے کیا ہم کسی کو جڑ سے سی سکتے ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ ہم نے جڑ سے سیدھیا ہو گیا وہ بھی نہیں ہے ہمارے سنسطان کی کام آ رہا ہے بھائی ہم آپ کے لئے کام آ رہے ہیں آپ ہمارے لئے کام آ رہے ہیں لیکن کوئی بندہ نہیں ہے لیکن آپ کو اس سے کوئی better opportunity ہو جتی ہے آپ جہاں سے بڑے سممان کی ساتھ جائیں گے کسی قرآن پر کسی کی سادھی ہو جاتی ہے ہم جو اس کو بڑے سممان سے اس کو پیدا کرتے ہیں اور اس کو بھوکا دیتے ہیں کل کے دن کوئی بھی بات ہو جائے کسی بھی طرح کی ایک اسٹیمنٹ نہیں ہے کئی لڑکیاں لوٹ کے آئیں سادھی میں ہمارے عزبینڈ نہیں کام آ رہے ہیں یا ان کے ساتھ میں سمسیہ ہے کچھ کارڑ ہیں بھر میں ہماری ہماری ساسے ان کو کرائے گی تو ان کو فیلڈ پراؤڈ ہوتا ہے جب لوٹ کے جب آگنی ہیں تو وہی نوکری ان کی سرکشت ہے لائف برد سرکشت ہے کیونکہ یہ ہماری سطح خوبی ہے لگا تو آج چل گئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی